موسیقی یوکرین جنگ دوسرے سال میں داخل ہو گئی رشیہ کے حملے تیز لڑائی ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں جنگ روکنے کے لیے چائنہ کا منصوبہ مغربی ملکوں نے کوئی اہمیت نہیں دی کہا بیجنگ طرف دار ملک ہے جنگ کے ایک سال پر یوکرین اور دوسرے ملکوں میں پروگرام زیلنسکی نے کہا دو ہزار تئیس میں فتح ہوگی جنرل اسمبلی میں رشیہ کے خلاف قرارداد منظور انڈیا ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والے بتیس ملکوں میں شامل اسرائیلی فوج نے ایک اور فلسطینی کو گولی مار دی مغربی کنارے اور غازہ میں ہزاروں لوگ ساڑکوں پر نکل پڑے امریکہ کے فلیڈلفیا میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ ساتھ زخمی دو سال کی بچی اور ماں بھی شامل امرت پال سنگھ کے ساتھ ہی کو جیل سے رہا کر دیا گیا پولس نے کہا اجنالہ میں کاراوائی کرتے تو حالات بگڑ جاتے مگھالے اور ناغالنڈ میں الیکشن مہم تیز موڈی تیری قبر خودے گی کے جواب میں موڈی تیرا کمل کھلے گا نارا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں یوکرین جنگ کا ایک سال پورا ہو گیا ہے لیکن جنگ ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں جمعہ کو جنگ دوسرے سال میں داخل ہو گئی ریشیا نے چوبیس فیبروری دوہزار بائیس کو یوکرین جنگ شروع کی تھی ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ یہ جنگ یوکرین اور ریشیا کی نہیں ہے بلکہ ایک طرف ریشیا ہے اور دوسرے طرف امریکہ اور اس کے تمام مغربی اتحادی کھڑے ہیں یوکرین جنگ سے پوری دنیا کی ایکانومی متاثر ہو رہی ہے کئی ملکوں میں فیول اور کھانے پینے کی چیزوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے جنگ کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر یوکرین کے صد وولڈ میرزلنس کی نکاحہ کی دوہزار تیئیس ان کی کامیابی کا سال ہوگا جنگ کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر ریشیا نے یوکرین میں حملے تیز کر دیئے ہیں کیو نے بھی اپنی فوجوں کو چوکس رکھا تھا کیونکہ اس سے پہلے سے ہی ڈر تھا کہ جنگ کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر ریشیا حملے تیز کرے گا ریشیا کی طرف سے لڑنے والے قرائے کے سپائیوں کے ایک گروپ ویگنر نے کہا ہے کہ اس کے فائٹرز نے باخمت شہر کے اسپاس کے علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے یوکرین کے عہدداروں نے کہا ہے کہ باخمت کے قریب صورتحال بہت پیچھیدہ ہے زلنسکی نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں ہم اب تک شکست نہیں ہوئی ہے ہم جیت حاصل کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں یوکرین کے کئی شہروں میں جنگ کے ایک سال کی مناسبت سے کئی پروگرامز رکھے گئے ان پروگرامز میں ریشیا پر الزام لگایا گیا کہ وہ انسانیت کے خلاف جرم کر رہا ہے زلنسکی نے جنگ کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر ویڈیو خطاب کیا انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوکرین کے بعد پولنڈ، لاتویا، اسٹونیا، جارجیا اور دوسرے ملکوں کو خطرہ ہے دنیا کی کئی ملکوں میں یوکرین جنگ کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر کئی پروگرامز رکھے گئے اور پیامات جاری کیے گئے برطانیہ میں وزیراعظم ریشی سونک نے یوکرین سے یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایک منٹ کی خاموشی میں حصہ لیا برطانیہ کے کنگ چارلس نے ریشیا کے حملے کی مضمت کی اور یوکرینی عوام کے حاصلے اور بہادری کی تعریف کی یوکرین جنگ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کی سب سے بدترین جنگ ثابت ہوئی ہے یناریڈ نیشس میں جمعیرات کو ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے جنگ کے لیے ریشیا کی مضمت کی گئی چائنہ نے ریشیا اور یوکرین کے درمیان سیس فائر کی ضرورت پر زور دیا ہے لیکن مغربی ملکوں نے چائنہ پر ریشیا کی طرف داری کا الزام لگایا ہے اور اس کا منصوبہ رت کر دیا چائنہ نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے بارہ پوائنٹس کا ایک منصوبہ پیش کیا اور سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا چائنہ کی تجویز میں کہا گیا کہ تمام فریقوں کو اس سلسلے میں کام کرنے کے لیے ریشیا اور یوکرین کی حاصلہ افضائی کرنی چاہیے جنگ کے ایک سال کے ختم پر امریکی صدق بائیڈن نے یوکرین کی بہادری کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ نیٹو پہلے سے زیادہ متحد اور مضبوط ہے برطانیہ نے ریشیا کی طرف سے استعمال کی جانے والی چیزوں کے ایکسپورٹ پر پابندیاں لگائیں فرانس کے صدق ایمنل میکرون نے کہا کہ ان کا ملک یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے پولنڈ کی طرف سے یوکرین کو بھیجے گئے ٹانکس پہنچ گئے ہیں نیٹو نے چائنہ کی طرف سے امن باتچیت کی پیش کش رد کر دی ہے چائنہ کی وزرخہ جب وانگی نے حال ہی میں موسکو کا دورہ کرتے ہوئے امن کی ضرورت پر زور دیا تھا انہاری نیشنز کی جنرل سمبلی میں رشیہ کے خلاف قرارداد منظور کی گئی اور اس سے مطالبہ کیا گیا کہ جنگ ختم کرنے کے لئے وہ قدم اٹھائے قرارداد کو ساتھ کے مقابلے ایک سو بیالیس ووٹوں سے منظور کیا گیا بتیس ملک غیر حاضر رہے پچھتر سے زیادہ ملکوں کی فورنڈ منسٹرز اور سفارتکاروں نے دو دن تک بحث میں حصہ لیا اور جنگ روکنے پر زور دیا اس جنگ میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں ہزاروں زخمی ہیں اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں شہر کے شہر تباہ ہو چکے ہیں جنرل اسمبلی کے موقع پر پولنڈ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین نہ صرف ہمدردی بلکہ ہماری مدد اور یک جہتی کا حق دار ہے جنمن وزیر خارجہ نے تمام ملکوں سے کہا کہ وہ یوکرین کو ہتیار دیں بینیزویلا کے سفیر نے غیر حاضر رہنے والے ملکوں کی طرف سے خطاب کیا اور کہا کہ جنرل اسمبلی میں اختلافات پائے جاتے ہیں چینہ کے سفیر نے کہا کہ ہم باتشیت کے لیے یوکرین اور ریشیا کی حاصل افضائی کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو مل کر کوششیں کرنی چاہیے لیکن یورپی یونین کے خارجہ پولس چیف جوزف بورل نے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ جار طاقت اور متاثرہ ملک برابر نہیں ہو سکتے یوکرین سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت نہ کرے یوکرین کے قہددار نے کہا کہ کسی بھی امن منصوبے میں 1991 کی سرحدوں کا احترام ہونا چاہیے 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا تھا اور دوسرے کئی ملکوں کے ساتھ یوکرین بھی الگ ہوا تھا امریکہ نے یوکرین کے لیے دو بلین ڈالر کی نئی فوجی مدد کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ ریشیا کے خلاف نئی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں اس پیکیج کے تحت یوکرین کو ہائی ٹیک ڈرونز اور کئی دوسرے ہتھیار دیے جائیں گے لیکن اس پیکیج میں ایف سکسٹین جٹس شامل نہیں ہوں گے یوکرین بار بار ایسے فائٹر جٹس دینے کی درخواست کر رہا ہے واشنگٹن نے ریشیا اور اس کے اتحادیوں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا نیٹو سیکریٹری جنرل جنس ٹالٹنبرگ نے یوکرین میں سیس فائر کے لیے چائنہ کی تجویز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ جنگ ختم کرنے کی کوششوں کے حوالے سے اچھی پوزیشن میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ چائنہ اس سلسلے میں اعتبار نہیں رکھتا یورپی کمیشن کی صدر ارسولہ وانڈیر نے جنس ٹالٹنبرگ کی طرح خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چائنہ ایک طرف دار یا غیر نیوٹرل ملک ہے جرمن چانسلہ اولاف شولز نے کہا ہے کہ ریشن پریسیڈنٹ ولادمیر پوٹین اپنے سامراجی مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ جتنی جلد ریشن پریسیڈنٹ یہ بات سمجھ جائیں اتنا بہتر ہوگا پوٹین جنگ ختم کر سکتے ہیں نیٹو نے کہا کہ ریشن یوکرین میں ناکام ہو رہا ہے ایک بیان میں نیٹو نے کہا کہ ریشن کو فوری ایک غیر قانونی جنگ ختم کرنی چاہیے جس سے دنیا بھر میں فور اور انرجی سپلائی متاثر ہو رہی ہے اور اپنے جنگی جرائم کا ریشن کو جواب دینا چاہیے انہاری نیشنز میں ایران کے سفیر نے تجویز پیش کی کہ یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے لیے ملکوں کا ایک گروپ بنانا چاہیے ایرانی سفیر نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں یہ بات کہی انڈیا نے یوکرین کے بارے میں قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اس تعلق سے پوچھے جانے پر انڈیا کی نمائندہ نے کہا کہ یہ قرارداد پائیدار امن کے اپنے مقصدوں سے دھور تھی اور محدود تھی اسرائیلی فور نے مغرب کنارے میں ایک اور فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر حلاک کر دیا ہے بائیس سالہ محمد جابر کے سر میں گولی ماری گئی یہ واقعہ الخلیل یا حیبران کے قریب ایک ریفیوجی کیمپ میں پیش آیا زخمی حالت میں اس نوجوان کو ال اہلی ہاسپٹل کے آئی سی ایو میں شریک کیا گیا تھا اس دوران بعض دوسرے فلسطینی بھی زخمی ہوئے ہیں اور ان کی حالت نازک ہے مغرب کنارے اور غزہ میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے نابلس دھاوے کے خلاف احتجاج کیا نابلس میں اسرائیلی فوج کی حالیہ کاروائی میں کم سے کم گیارہ فلسطینی جانبہ حق ہوئے تھے اور سو سے زیادہ زخمی ہوئے تھے مزاہمتی تنظیم دلائنز ڈین نے مظاہرے کا احتمام کیا اس موقع پر حماس لیڈر اسماعیل حانیہ نے کہا کہ مزاہمت کے فائٹرز اپنے جذبے کو ٹھنڈا نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم تمام فلسطینیوں کو سلام کرتے ہیں جو جمعہ کو فلسطینی علاقوں میں سڑکوں پر اتری عرب لیگ نے اسرائیلی جرائم کی مضمت کی ہے ایک بیان میں عرب لیگ کاؤنسل نے کہا کہ اسرائیل فلسطینی عوام کے خلاف غیر انسانی جرم کر رہا ہے اور عالمی سمجھوتوں کی خلاف فرزی کر رہا ہے ستر ہزار سے زیادہ فلسطینیوں نے تنہوں کی درمیان مزید اقصہ میں جمعہ کی نماز ادا کی زبردست کشیدگی کے بیچ یہ جمعہ آیا ہے اسرائیلی فورسس نے جگہ جگہ رکاوٹنگ کھڑی کی تھی مزید اقصہ کے خطیب اکرم صبری نے کہا کہ باب الرحمہ مزید اقصہ کا اٹوٹ حصہ ہے اور اسرائیلی کوششوں کے باوجود اس نے کھلا رکھا جائے گا ٹینیشیاں کی صدق قیس سعید پر تنقیدیں کرنے والے ایک کارکن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس مہینے اس طرح کی کئی گرفتاریاں ہوئی ہیں پلسنی جواہر بن مبارک کو اس کے گھر سے گرفتار کیا اپوزیشن کا الزام ہے کہ ٹینیس کے صدق قیس سعید ڈکٹیٹر بن رہے ہیں اور ان کی وجہ سے دوہزار دس گیارہ کا انقلاب یاسمین خطرے میں پڑ گیا ہے امریکی ویاسر فیلیڈلفیا میں فائرنگ کے ایک واقعہ میں کم سے کم سات لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں دو سال کی ایک بچی اور پانچ نوجوان شامل ہیں یہ واقعہ ہے کہ الیمنٹری سکول کے قریب شام چھے بجے پیش آیا زیادہ تر زخمیوں کی حالت نازک ہے دو سالہ بچی کی ماں بھی زخمیوں میں شامل ہے پولس نے بتایا کہ دو تین لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے امریکہ میں گن وائلنس ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے اور آئے دن اس طرح کی واقعات پیش آ رہی ہیں برازیل کے ساو پاولو میں سائلاب اور بارش سے مرنے والوں کی تعداد چوون ہو گئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے بارش کے دوران چٹانے کھسکنے کی واقعات بھی پیش آئے ہیں انڈینیشیا ایک طاقتور زلزلے سے ہل گیا نورٹ سولویسی علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا زلزلے کی شدت 6.8 نہ پی گئی زلزلہ مقام وقت کے مطابق سبت تین بچ کر دو منٹ پر آیا ساؤ چائنہ سمندر میں تناؤ بھرے ماحول میں پہلی مرتبہ انڈیا کی ایک سبمرین آئینس سندھوکیسری انڈینیشیا میں رکی انڈینیشیا ان ملکوں میں شامل ہے جن کا چائنہ کے ساتھ ساؤ چائنہ سمندر کے علاقے کے بارے میں تنازعہ پایا جاتا ہے آئینس سندھوکیسری تین ہزار ٹن وزنی سبمرین ہیں یہ سبمرین انڈینیشیا کے ساتھ مشقوں میں حصہ لے گی کٹر سے گرنتی امرت پال سنگ کے ایک مددگار یا ساتھی کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے جس پر اغوا کا الزام تھا ایک دن پہلے اس مسئلے پر اس کے حامیوں نے زبردست گربڑ کی تھی اور پولیس کامپلیکس پر حلہ بول دیا تھا لف پریت سنگھ توفان جمعہ کو جیل سے باہر نکلا اس سے پہلے اجنالا کی قدالتیں اس سے رہا کرنے کا حکم دیا تھا خالستان کے حامی امرت پال سنگھ کے حامیوں نے امرت سر کے قریب اجنالا میں ایک پولیس ٹیشن کے باہر پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی کی تھی وزیراعظم نریندر موڈی نے مکھا لیا کہ شیلانگ میں موڈی تیری قبر کھدے گی نعرے کے لیے کانگریس پر تنقید کی ہے اور ایک جوابی نعرہ دیا ہے کہ موڈی تیرا کمل کھلے گا وزیراعظم نے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا مایوس لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ موڈی تیری قبر کھدے گی لیکن ملک کہہ رہا ہے کہ موڈی تیرا کمل کھلے گا اور انہوں نے کہا کہ ملک ایسے لوگوں کو موتوڑ جواب دے گا انہوں نے کہا کہ مگھالیا اور ناگالنڈ کے عوام ایسی زبان استعمال کرنے والوں کو سبق سکھائیں گے ناگالنڈ اور مگھالیا اسمبلی الیکشنز کے لیے موہم اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے ہفتے کو موہم کا آخری دن ہے جرمن چانسلر اولاف شولز ہفتے سے انڈیا کا دو دن کا دورہ کریں گے وہ وزیر عظم نریندر موڈی کے ساتھ یوکرین جنگ انڈیا پیسیفک کی صورتحال آپ سے تعلقات اور الگ الگ شعبوں میں تعاون کے بارے میں بات چیت کریں گے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر مہیڈ لائنز دنیا بھر سیبر پھر گئے یوکرین جنگ دوسرے سال میں داخل ہو گئی رشیہ کے حملے تیز لڑائی ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں جنگ روکنے کے لیے چائنہ کا منصوبہ مغربی ملکوں نے کوئی اہمیت نہیں دی کہا بیجنگ طرف دار ملک ہے جنگ کے ایک سال پر یوکرین اور دوسرے ملکوں میں پروگرام زیلنسکی نے کہا دو ہزار تئیس میں فتح ہوگی جینرل اسمبلی میں رشیہ کے خلاف قرارداد منظور انڈیا ووٹنگ میں حفظہ نہ لینے والے بتیس ملکوں میں شامل اسرائیلی فوج نے ایک اور فلسطینی کو گولی مار دی مغربی کنارے اور غازہ میں ہزاروں لوگ ساڑکوں پر نکل پڑے امریکہ کے فلیڈلفیا میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ ساتھ زخمی دو سال کی بچی اور ماں بھی شامل امریک پال سنگھ کے ساتھ ہی کو جیل سے رہا کر دیا گیا پولس نے کہا اجنالہ میں کاراوائی کرتے تو حالات بگڑ جاتے مگھالے اور ناغالنڈ میں الیکشن مہم تیز موڈی تیری قبر کھدے گی کے جواب میں موڈی تیرا کمل کھلے گا نعرہ یہ تھی آج کی خبری شاید اللہ فراس اب کو دیں اجازت پر رکھنا بے حد بے خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی